سید و خارج مبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبد الرامان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمائیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں خوشخبری نہ سناوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی طرف سے عطا کی ہے اور وہ یہ کہ ان میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے اور ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر سلام بھیجتا ہے ناظرین کرام کسی نے کہا تھا کہ جس پہ ہر قسم کا ظلم ڈھایا گیا جس کی میت کو سولی چڑھایا گیا آگ میں جس کا لاشا جلایا گیا اس کی دینی حرارت کی کیا بات ہے آج ہم سید السادات صاحب کمالات جن کی فقاحت پر فقہات ناز کرتے ہیں جن کی شجاعت اور دلاوری پر کوحسار بھی ناز کرتے ہیں اور شجاعت کا لفظ بھی ناز کرتا ہے دلاوری کو بھی ان پر فخر ہے جن کے نام سے بنو میہ کے ظالم سلاتین جو تھے ان کے ماتے پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا اور ملوکیت کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا تھا عرب کے فسحہ جن کی دریوزہ گری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین اکرام بنو میہ کے اقوران ہمیشہ عراق کا جو حاکم تھا جو گورنر ہوتا تھا اس کو لکھا کرتے تھے کوفہ والوں کو زید بن امام زین العابدین کی محفل میں جانے سے روکو ان کو منع کرو کیونکہ ان کی زبان تلوار کے لوہے سے زیادہ کاٹ رکھتی ہے تینوں کی نوکوں سے زیادہ تیز ہے اور جادو سے زیادہ اثر کرنے والی ہے ناظرین اکرام آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کی تعریف میں امام آزم و حنیفہ اتنا بڑا امام اور امام صفیان سوری رامت اللہ اتنا بڑا اولیاء کا امام تعریف میں رتب اللسان ہیں جب امام آزم و حنیفہ سے کسی نے ان کے بارے میں پوچھا کہ جناب زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے میدان بدر میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے مقابلے میں آئے تھے مجھے وہی شبات لگتی ہے کفار مکہ کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تھا ناظرین کام یہ ہستی پاک وہ ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہوا تھے تو زید بن حارسہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئے ان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشقبار ہو گئے اور پھر آپ نے اشارت فرمایا کہ میرا ایک بڑا یہ جو تمہارا نام ہے یہ میرے ایک محبوب بیٹے کا نام ہے جس کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے گا اور پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا یعنی ان کی شہادت کی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیداش سے کتنا عرصہ پہلے دے رہے ہیں ناظرین میں حق عظیمت اور حق گوئی کی پیداش میں ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور چار برس تک سولی پہ رہے اور ان کے جسم سے کپڑے اتار دیا گئے تھے ان کو برہنہ کیا گیا لیکن رب کی قدرت دیکھئے کہ مکڑی نے آکے جالا تن دیا وہ جالا کاٹتے تھے حکمرانوں کے حکم سے جالا پھر تن جاتا تھا ایک مرتبہ یوں آکے ایک لمحے کے لیے شاید مکڑی کا جالا لیٹ ہوا ایک خاتون گزر رہی تھی اس نے اپنی چادر جو تھی وہ پھینکی ان کی جو لاش مبارک پر تو وہ ایک دم جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے بن گئی اور اس نے اس لاش مبارک کو ڈھاپ لیا پھر ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیا گئے اور پھر ان کو جلا دیا گیا ناظرین اکرم یہ حق کی پیداش میں تھا لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہا مجھے شرم آتی ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں اپنی شہادت کے بعد پیش ہوں تو کیا وہ مجھے کہیں کہ تم نے میری سنت کو جب جو تباہ کیا جا رہا تھا میری سنت اور دین اسلام جو تھا اس کو مٹانے کی کوشش تم نے کیا کیا میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں اور پھر حق گوئی اور بے باقی کا جو انہوں نے ایک منارہ نور قائم کیا رہتی دنیا تک وہ یاد رہے گا ان کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام عاظم عنیفہ نے فرمایا کہ علم تفسیر میں میں نے اور فقاحت میں ان سے بڑا ان کے دور میں کوئی اور فقیر نہیں دیکھا اور نہ ان سے بڑا کوئی مفسر دیکھا ہے امام جعفر صادق ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے ان کی عظمتوں کی جو ہے گواہی دی ہے اور ان کی عظمتوں اور شجاعت کے تذکریں انہوں نے فرمائے ہیں ناظرین کہ ہم آج ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں میری مراد حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام آج ان کے تذکر پاک کیلئے ہم اکٹھیں ان کا یوم شہادت ہے میرے ساتھ سری کے گفتگو ہیں آج کی اس علمی بز میں جناب پروفیسر سعید آمد خواب آپ واقف ہیں میرے مہمان اکثر بنتے رہتے ہیں ان کے ساتھ نوجوان سکولر علامہ محمد آمد برکاتی ہیں اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر ناصر محمود ہیں میرے تینوں مہمان آپ کے جانے پہچانے اور منقبت آخر میں میں آپ کو نوجوان ناد خان محمد سلمان قادری سے سنواؤں گا انشاءاللہ تعالی میں اقتداء کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید آمد خان صاحب سے خان صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اسی ہزار آدمی ان کی بیعت کرتا ہے اور جب وہاں کا وہ جو یوسف گورنر ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگ جو ہے ہر جاؤ مسجد میں پہنچ جاؤ ان کا ساتھ چھوڑ دو دو سو اٹھارہ آدمی ساتھ رہ جاتے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور امام صاحب کے سامنے تھا کہ یہ کوفہ والے لوگ کیا ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں معاف فرمایا تو میرے ساتھ کیا کریں گے یہ میری سمجھ نہیں آرہی یہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم محترم غازی صاحب بات یہ ہے کہ ہر ایک کے حصے میں وفاداری نہیں آتی وفا شعار نے ہمیشہ وفا شعار رہنا ہے بے وفا نے ہمیشہ بے وفائی کرنا ہے سبحان اللہ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا سیدنا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے تو ان کی بات نے ٹھک رہا دی تھی لیکن یہ لوگ ان کے پیچھے کتنی دور تک گئے اور انہیں قسمیں دے دے کر اور وہی منظر جو امام آل مقام امام حسین سید شہدہ علیہ السلام کے لیے اہلِ کوفہ نے کیا تھا وہی یہاں بھی تھا اور کہا کہ قیامت کے دن ہم کریں گے اب جس آدمی کو قرآن کریم سے شغف ہو جو آدمی قرآن کریم کے علوم پر ایک تباہرِ علمی کی شان رکھتا ہو وہ قیامت کا ذکر سن کر دوسروں کی زبان پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے امام جو آپ فاطمی اور الوی خاندان کے جوان عالم ہیں مجاہد ہیں جید عالم ہیں آپ نے تیرہ سال قرآن حکیم کی فہم اور تدبر حاصل کرنے کے لیے تنہائی میں گزارے تیرہ برس تیرہ برس اللہ حکم صرف قرآن حکیم کے اسرار و رموز اس کی بنا پر آپ کو حلیف القرآن کہا جاتا ہے آپ نے تفسیر الغرائب کے نام سے ایک کتاب بھی قرآنی علوم پر لکھی ہے چار کتابوں کا ذکر علماء نے کیا مجموع الفقہ مجموع الحدیث غریب اے تفسیر غریب القرآن اور کتاب الصفوہ تو آپ بہت بڑے کیوں نہ ہوں حضرت امام زین العاب الدین کو ہی اگر آپ دیکھیں پھر ان کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ پھر ان کے بڑے بھائی حضرت محمد باقر ایک علمی تواہر رکھنے والے علمی شخصیت اس گھرانے میں تعلق کی بنا پر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر انہیں یہ نکتہ معلوم تھا کہ امت مسلمہ کا تشخص جس کی بنا پر اس کو خیر امت کہا گیا ہے وہ ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہے حقیقی بھائی آپ کے امام زین العاب الدین کے گیارہ بیٹے چار بیٹیاں ہیں وہ جو قرآن کریم نے کہا انہا شان یاکہ ہوالعبدر انویوں نے تو سمجھا کہ ہم نے اس خاندان کو کربلا میں ختم کر دیا ہے مشرقین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کو اس طرح محفوظ رکھا ہے برکت دی آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو زہدی ملیں گے سعادات ملیں گے یہ سلسلہ اللہ تعالی نے قیامت تک قائم رکھنا ہے ڈاکٹر سید کمر زہدی ڈاکٹر سید کمر زہدی صاحب میں وہی عزت کرتے ہیں جہاں نظر آتے ہمیں وہ بھی زہدی ہیں بڑا باعمل آدمی ہیں برکت صاحب میں نے اپنی زندگی میں جو چند باعمل لوگ دیکھے ہیں وہ ان میں سے ایک ہے خیر جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں خون اولاد پیمبر نے جو پیغام دیا اس کو اسلام کے سورج کی کرن کہتے ہیں سبحان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام زہد بن علی بن حسین بن علی المرتضی شرح حدا علیہ السلام یہ ان علل العزم ہستیوں میں سے ہے کہ جن کی بشارت براہ راس میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبانیں فیض ترجمان سے ہوئی ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت تک اور جس طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ آپ نے خبریں دیں اسی طرح ان کی شہادت پہ بھی آپ نے خبریں دیں حضرت سیدنا امام زہد بن علی علیہ السلام سن 76 ہجری میں آپ کا تولد ہوا اور 122 میں آپ کی شہادت ہوئی 43 سال بنتی ہے غالبا تقریبا 46 برس تو یہ وقت جو ہے نا اس کے اندر آپ نے اتنا علم حاصل کیا کہ اپنے برادر اکبر سے حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام سے آپ نے ستر ہزار احادیث یاد کی ستر ہزار اور جو اپنے والدیں محترم سے حاصل کی تھی وہ الگ تھی تو اس طرح جو ہے آپ بطور محدث اور بطور فقی یہ اتنا ممتاز مقام رکھتے تھے کہ امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہیں واحد امام ہیں آئیمہ جو مشہور ہیں محدثین میں سے ان میں سے یہ وہ واحد امام ہے جنہوں نے آشرہ مبشرہ صحابہ کی زیارت کی یعنی یہ ابتدامی مسلمان ہوئے تھے لیکن اگر تھوڑا اور پہلے آتے تو درجہ صحابیت میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ما والدت النساؤ کسی عورت نے بھی جنم نہیں دیا مصلا زید بن علی حضرت زید جیسا کوئی فرد نہیں جنم دیا ولا افقہ منہو نائن سے کوئی بڑا فقی جنم دیا گیا ہے ولا ازہدہ نائن سے بڑا کوئی زاہد جنم دیا گیا ہے ولا اعلما منہو نائن سے بڑا کوئی عالم جنم یہ امام شاہ بھی کہہ رہے ہیں جو دس سعابہ سے روایت کرتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں فقہ حنفیہ کو امام آزم ابو نیفر رضی اللہ تعالی نے براہ راست شاگردی کی اور بہت زیادہ ان سے اقتصاب فیض کیا اور اگر ان کے بیان کردہ مسائل فقہ حنفی کی روح میں ہم دیکھیں تو کم از کم جو ٹوٹل فقہی مسائل ہیں ان میں سے جو محتاط ناکدین ہیں ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً چالیس فیصد تک مسائل امام زہد کے ہی ہیں تو امام آزم انیفر کو جو تکالیف آئیں اور جو جیل میں ڈالا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی اس کی وجہ یہ تھی اور جب ان کا خروج ہوا ہے جب ان کا خروج ہوا ہے تو امام آزم ابو نیفر رضی اللہ عنہ اس دور میں دس ہزار درہم ان کی خدمت میں پیش کیے تھے بہت بڑی خطیر ترین رقم تھی وہ آج کے دور میں ایک عرب ایک عرب سے بھی زیادہ ہوگی تو اس قدر خطیر رقم ان کے حضور پیش کی اسی ذرہ حضرت سیندہ امام آزم ابو نیفر رضی اللہ عنہ آپ حضرت امام زید بن علی علیہ السلام ان کے بارے میں آپ کا یہ تھا کہ جب یہ آتے تھے کبھی بھی تو امام آزم حالان کے عمر میں صرف چار سال چھوٹے تھے ان سے لیکن پھر بھی کسی بھی مجلس میں کسی بھی محفل میں امام صاحب بیٹھے ہوتے اور امام زید آتے تو امام بیٹھے نہیں رہتے تھے امام ابو نیفر فوری طور پر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے اور اگر کوئی لیکچر دے رہے ہوتے تو وہ چھوڑ کے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے اس قدر احترام اس قدر ان کی عزت جو ہے وہ انہوں نے کی ہے حضرت سیندہ امام زید بن علی علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہریہ اور باطنیہ دونوں میں ممتاز کیا تھا اور اسی لیے آپ کے جو فیوز و برکات آپ سے ہمیں آسل ہوتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا تسلسل ہے جو ان سے بصورت کرامت ظاہر ہوتے رہے ایک راوی روایت بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سخت ترین گرمی میں میں باہر نکلا کوفہ سے تو دیکھا کہ امام زید جو ہیں وہ موجود ہیں اور آپ کے اوپر ایک پیلے رنگ کا بادل وہ سایا کیے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ جدھر جا رہے ہیں جدھر چل رہے ہیں بادل ادھر ہی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بادل سایا کیا کرتے تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح سایا کر رہے ہیں جی پروفیسر ناصر کس زبان سے ہو بیان عزو شان اہل بیت مدھا گوئے مصطفیٰ ہے مدھا خان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیائے تثیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو پہلا سوال کیا تو میرے ذہن میں اٹک گیا بہت ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آگے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کوفہ والوں کی بات پھر کیوں امام مانگے یہی میں کہہ رہا ہوں اسی ازار ساتھ اور جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اچانک میرے ذہن میں بات آئی اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کو جنت سے نکالا تھا وہی شیطان واپس آکے جب اس نے قسم اٹھائی تو امام سیدنا آدم علیہ السلام یقین کر گئے اس نے کہا جب قسم اٹھائی تو سیدنا آدم علیہ السلام معصوم پاک صفت انسان سوچیں کہ اللہ کی قسم کو جھوٹی اٹھائے یہ حال تھا امام زید شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ یقین کر گئے ان کی قسموں کا ان کے وعدوں کا اور ان کے ساتھ چل پڑے اور دوسری وجہ آپ خود بھی لوگوں سے کہتے تھے لوگوں خدا کی قسم میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو یزید جتنا بدبحت یہ انسان ہے شریعت کے ساتھ وہی کھلواڑ ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا تھا اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے خلاف قیام کروں گا مجھے گلہ ہے کتب نے خروج لفظ لکھا قیام تھا خروج نہیں تھا خروج تو تب ہوتا اگر خلافت حقہ ہوتی خلافت استبدادی تھی استعماری تھی قبضہ تھا آپ کا حق کے ساتھ قیام تھا جو اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور اس میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام کا پوتا ان کے بارے میں دو افراد کے اقوال اگر آپ سن لیں امام جعفر السادق کے اور امام باقر کا تو انسان کو سمجھاتی ہے کہ کیا مقام تھا ان کا امام جعفر السادق فرماتے تھے کانا واللہ اقرعنا بے کتاب اللہ اللہ کی قسم ہم میں سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا وَأَفْقَهُنَا فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا وَأَوْصَلُنَا لِلرَّحِمْ اور رشتداری کو ہم میں سب سے زیادہ جوڑنے والا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ فِيْنَا لِدُنْيَا وَلَا لِآخِرَةِ مِثْلَهُ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اس نے ہمارے لیے اپنی مثال چھوڑی نہیں اور امام باقر علیہ السلام آپ کے بارے میں کہتے تھے کسی نے پوچھا کیسا آدمی تھا آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک ایسے بندے کے بارے میں پوچھا جو ایمان اور علم سے بھرا ہوا ہے من اطراف شعر ہی الہ قدع میں ہی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایمان اور علم سے بھرا ہوا شخص وہ سید و اہل بیت ہی وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار تھا اور حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک آپ نے بیان کی ایک اور حدیث پاک ہے یہاں پر کہ حضرت جریر بن حازم سے روایت ہے سی ار او آلام نبالام ہے امام زہبی بھی اس کو لائے اور کثیر محدثین نے لکھا کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن حازم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا جب امام خجور کے درحت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اس خجور کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے آنکھوں میں آسو تھے اور حضور فرما رہے تھے تم میری اولاد کے ساتھ ایسا صلوق کرتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بھی دکھ تھا اور حضور یہ ان کی زندگی ساری امام حسین کی زندگی تھی اور ان کی شہادت حسینی شہادت تھی اچھا بالکل وہی ساری لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ کہانی ریپیٹ ہوئی ہے ریپیٹ ہوئی ہے کربلہ آسانی قائم ہوئی ہے کربلہ آسانی بالکل تھا آپ نے سے اچھا کیا پروفیسر میں ایک اور بار آپ ایک تو جب آپ کو شیخین کے بارے میں سیدہ صدیق اکبر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے یہ شرارت تھی نا کہ یہ ان کے خلاف بات کریں گے تو پھر ہم اس کو ایک ایشو بنائیں گے تو آپ نے فائم سارے اہل بیعت میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کبھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہو یہ تو ان کے ناموں پر نام رکھتے ہیں اللہ کے اس سے نہیں ثابت ہوتا اکل ذرا سی بھی اکل ہو تو وہ تو صاف معنی ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب یہ سوال ہوا کہ امت مسلمہ میں سب سے بہادر کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سب سے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے یہی معاملات تمام اہل بیعت اتحار ان اکابرین کا شیوخ کا احترام کرتے چلے آئے مگر یہاں پر یہ ایک بات اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اندر اقتدار کی حوص پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور زمین غیرت اور سب کچھ مر جاتا ہے بنو امیہ شروع سے ہی میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو خموشی اختیار کرتا ہوں لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح وہی اسبیت لوٹ آئی ہے وہی اسبیت لوٹ آئی ہے کہ عمر بن یوسف سکفی کو کیوں بھیجا گیا کہ حشام کو یہ اندیشہ ہوا یوسف بن عمر سکفی یوسف بن عمر ہے نا اس کا نام جو آکم ہے وہاں جس کو آکم بنا کر بھیجا گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں گوارہ کرتے تھے اپنے اقتدار میں کہ لوگ کسی سے عقیدت رکھیں اس کے گرد جمع ہوں حالانکہ حضرت زید بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دنیا سے کوئی شغف نہیں رکھتے تھے انہیں اقتدار کی حوث نہ تھی علماء لکھتے ہیں کہ وہ جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو یوں لگتا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے اس قدر اللہ تعالی کی یاد میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا آپ کی عادت مبارکہ تھی اور سخاوت اور فیاضی تو اس خاندان کا ایک شرف چلا ہی آ رہا ہے لیکن جب لوگ محبت اور عقیدت کی بنا پر ان کے گرد جمع ہونے لگتے تو صاحب اقتدار لوگوں کو خطرہ ہو جاتا کہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں اچھا یہ بات بہت دلچسپ آپ فرماتے ہیں حضرت زہد آپ نے کہا لوگوں یہ جو تم محبت کرتے ہو نا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مسائب آتے ہیں محبت کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے دین اسلام سے محبت کرو اور یہ جو محبت ہے اسی ازار کی محبت ہے نعرے لگا رہے ہیں جب وقت پڑا تو دیکھا دوسارے فارق میں نے کل کے اپنے پروگرام میں جس کے اندر محبت ہے جس کے اندر ایمان ہے وہ اہل بیت اتحار کی محبت سے محروم رہ ہی نہیں سکتا میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ آج کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں وہ لوگ جو یزید کو اتنی اہمیت دے رہے تھے آج ان کی زبانوں سے سوشل میڈیا پر یہ الفاظ مجھے سننے کو ملے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ جمع ہونا کشتی نو میں سوار ہونے کے مترادف ہے اور دوسری طرف سو اور نمائی انسان موجود تھے یہ ان کی زبانوں سے آج سننے کو مل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ہی نے تو قرآن کریم میں فرمایا قل لا اسعالکم علیہ عجرن اللہ الموددت فی القربہ تو اللہ تعالی نے جب حکم دیا ہے ہمیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ ان سے محبت کرنے والے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے بغض رکھنے والے مجھ سے بغض رکھنے والے ہیں تو پھر کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہم سے اپنے آپ کو بے نیاز کر سکے جی اپنا عنامت صاحب مسئلہ کیا تھا مجھے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا کہ واقعہ کربلا تو ہو چکا تھا پہلے اور اس کے بعد اہل بیعت اتحار امام زین اللہ عبدین مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی میں بلکل خموشی سے بیٹھے ہوئے تھے پھر کوئی ایسی شریعت اسلامیہ کی جو تھی وہ حدود ان کو پامال کیا جا رہا تھا یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ہے اکسٹھ ہجری میں ٹھیک ہے اور اکسٹھ کو ڈبل کریں تو ایک سو بائیس میں یہ ہوا ٹھیک تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی تاریخ کربلا جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے ہے شام جو تھا اس وقت کا حکمران پہلے وہ نیک تھا سالے تھا لیکن اقتدار ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو حکمران ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھیں علامہ صاحب کالر کچھ انتظار میں ہے اسلام علیکم ہلو جی جی فرمائیں ہلو خان جی ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بیٹے میں سن رہا ہوں آپ فرمائیں نظیر غازی صاحب بات کر رہے ہیں جی جی بیٹے بولو میری بیٹی اسلام علیکم والیکم اسلام میں سیما بلال جھنگ سے بات کر رہی ہوں جی میری بیٹی بتاؤ بتاؤ کیا سوائی وہ واقعہ کربلا میں جو حضرت امام حسین کے ساری اولاد شہید ہو گئی تھی تو یہ حضرت امام جین العابدین کیا حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں پڑے جی ہاں جی ہاں جی ہاں امام حسین کے بیٹے بڑے تو نہیں ہیں یہ علی آست ہیں جی آپ ٹھیک سمجھئے نیکس دے دیں جی کالر جلدی سے السلام علیکم السلام علیکم سیس والیکم سلام جی یہ عبدالعبان زیادہ بات کر رہا ہوں دارا والا چیشنے سے جی زیادہ بتائیں جلدی سے جلدی سے حال جل ٹھیک جی اللہ کا شکر ہے سر حضرت زیادہ کا روضب بارے کہا ہے اور آپ کی اولادیں پاک برمائے میں پوچھنا ٹھیک ہے جی جناب بس ہی اور کوئی کالر ہے ایک اور جی نیکسٹ اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم سلام یہ میں سیدہ دفتر سلو بہت رہا ہوں سرگو دہ سے جی سید صاحب فرمائیں جناب سیدوں کی تو بات میں جی میں کافی جیر سے کافی جنو صاحب کا اپلائی کر رہا ہوں اچھا حکم حکم سر یہ میرا ایک سواد ہے تھوڑا سا کانٹیکس پر آٹھ کے ہے جنابی حضرت اب جب مطلب جو ہیں نرسالم علیہ وسلم کے تعددہ حضور ان کا اصل نام کیا ان کی کوئی نیکس اب جب مطلب چلتی ہے اصل نام مجھے کہیں سے نہیں لڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی ابھی پوچھیں میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے آئیں گے تو آپ کے سوالوں کو جواب دیں گے ناظرین اکرام بہت مقصد سی بریک ذکر ان اصلیوں کا جن کا ذکر عبادت ہے اور جن کا جب ذکر کرتے ہیں تو مولا علی شیرِ خدا ہو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ سیدہ زینب ہو اور سب سے بڑھ کے مکینِ گمبدِ خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچتی ہے ان کے ذکر پاک سے اس راحت آمیز محول برکت آمیز برکت میں ناظرین اکرام کسی نے کہا تھا کہ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے اور نشانِ کفر کو یک سر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے سبحانہ علامہ صاحب سوال انہوں نے کیا تھا کہ ان کا روزہ مبارک کہاں ہے پہلے ان کا جو جسد مبارک اس کو تو انہوں نے ظالموں نے جلا دیا تھا ٹھیک ہے اور سر مبارک جو ہے وہ کوفہ سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر کفل نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ آپ کا دفعہ دوسرا سوال تھا کہ حضرت عبد المطلب جو کنیت ہے نام ان کا ہاں جی ان کا نہیں کنیت نہیں یہ نام سے مشہور تھے کنیت تو میں بات وہ کر رہا تھا کہ آپ کا جو ہے نا جی وہ دنیا کو سمجھنے کا انداز وہ بڑا سائنٹیفک قسم کا تھا معاملات شرعیہ ہو یا عام دنیاوی معاملات ہو ان کے اندر آپ کی نظر جو تھی بڑی امیق تھی ٹھیک اس کے آپ یہ ایک نظیر دیکھیں کہ محسند امام زہد جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ فتوہ جاری فرمایا اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں جاری کیا ٹھیک وہ یہ تھا کہ والدہ اگر موجود ہو اور فوت ہو جائے اور اس کے شکم کے اندر بچہ موجود ہو اور زندہ ہو ٹھیک تو آپ نے یہ فتوہ جاری فرمایا تھا کہ والدہ کا پیٹ چاک کر کے وہ بچہ نکال لیا جائے ٹھیک تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کس دلیل کی بنا پہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے قرآن پاک سے استدلال فرمایا آپ نے وہ آیاء کریمہ پڑی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی کو زندہ کیا وہ یوں ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا لہٰذا تم اس کو زندہ کرو تو یہی فتوہ جو ہے امام اعظم ابونی فردی اللہ نے اختیار کیا لیکن اس کا بریکس جو ہے وہ امام شافی نے اختیار کیا انہوں نے کہا بھی نہیں چاہ کر سکتے اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ جب امام تحاوی کی ولادت ہونے لگی تو اس وقت یہ والدہ کے پیٹ میں زندہ تھی اور والدہ فوت ہو چکی تھی تو ان کے اباوجداد اور یہ خود ان کے والدین وغیرہ وہ شروع سے شافعی مسلکے تھے لیکن جیسے ہی اب معاملہ ہو گیا کہ بچہ تو زندہ حرکت کر رہا ہے پیٹ میں تو کیا کریں اب فقہ حنفیہ جو اصل میں فقہ امام زید تھی اس کے مطابق فتوہ جو ہے اس پہ عمل کیا گیا کہ والدہ کا پیٹ چاہ کر کے ان کو باہر نکالا کر اور یہ زندہ اتنی عظیم امام اور پھر اسی لئے کسی مناظرے میں جب ان سے بات ہوئی تھی جب انہوں نے فقہ حنفیہ کے خلاف بات کی تو پھر جو مقابل تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیسے ہمارے خلاف بول سکتے ہو جبکہ آپ کی ولادت ہی ہماری وجہ سے ہوئی ہے اگر ہمارا فتوہ نہ ہوتا تو پھر جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا میں اس فقہ میں کیوں رہوں جس میں میری زندگی جو میری زندگی کی دشمن ہے میں اس میں کیوں رہوں تو میں ادھر کیوں نہ جاؤں جس نے مجھے زندگی کیوں نے فقہ حنفیہ اختیار کی یہ امام زید کے جو ہے وہ فترے کتے ہیں جی فقہ حنفیہ کا مطالعہ کیا تو متاثر ہوگے فقہ حنفیہ کا مطالعہ کرنے پر آگئے حضور اگر آپ سے اخذ علم کرنے والے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے امام زید شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اخذ علم کیا تو یقین جانے ہماری صحہ ستہ بھری پڑی ہے آپ کے طلبہ سے ہماری صحہ کے جو رواعت ہیں بڑے بڑے رواعت وہ آپ کے امام زید شہید رحمت اللہ علیہ وآلہ السلام کے شاگرد ہیں سمر ہے آپ کی محنت کا ایک سمر ہے اور آپ کا عقیدہ بہت صاف ستھ رہا تھا اور تمام شبہات سے اتنا پاک صاف اور مبراہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کروں اچھا یہ لوگوں کی ایک جماعت نے آپ سے آ کر پوچھا آپ اپنا عقیدہ بیان کریں آپ نے فرمایا میں ان لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیحات بنا دی کہ اپنی مشابیت دے دی مخلوق کے ساتھ اللہ کو کہتے ہیں میں ان سے بری ہوں وَمِنَ الْمُجِعَىٰ أَلَّذِينَ حَمَلُوا ذُنُوبَهُمَا لَلَّهِ اور ایسے لوگ جو دنیا میں آئے مجبرا جنہوں نے کہا کہ اللہ انسانوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہے میں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں وَمِنَ الْمُرْجِعَىٰ أَلَّذِينَ تَعَامُوا الْفُسَاقَ فِي عَفْلَّهِ اور مرجعہ لوگ جو آئے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک فاسقوں پر بھی اپنا رحم کرے گا وہ اتنا بڑا رحم ہے اور فساق ساروں کو بخش دے گا کافروں کو بھی بخش دے گا تو انہوں نے کہا میں ان سے بھی بری ہوں وَمِنَ الْمَعْرِقَىٰ أَلَّذِينَ كَفَرُوا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب اور وہ مارقہ جنہوں نے حضرتِ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کفر کا فتوہ دیا میں ان سے بھی بری ہوں وَمِنَ الْرَافِضَىٰ أَلَّذِينَ كَفَرُوا أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَىٰ اور ان روافض سے بھی بری ہوں جنہوں نے ابو بکر و عمر کے کفر کا فتوہ دیا اتنا صاف ستھرا عقیدہ رکھتے تھے اور کیوں نہ رکھتے میرے حاقہ نے فرمایا تھا امام دیلمی نے روایت کی حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے تھے حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا جو کنناسہ میں شہید ہوگا یہ حق کی دعوت دینے والا ہوگا اور حضور بات کیا تھی کیوں اٹھے کربلا ہو چکا تھا پھر آپ اٹھ گئے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے بات یہ ہے کہ تمام آئمہ اہلِ بیت اور علماء حق یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ کی خلافت کو مٹا دیا گیا ہے اور امت پر قیام فرض ہے امت پر قیام فرض تھا کسی نے رائے رخصت لے لی کسی نے رائے عظیمت اختیار کی مگر سمجھتے سارے تھے کہ اٹھنا لازم ہے امام زید علیہ السلام کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ ہم اس گناہ میں رہ رہے ہیں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کر کے آزادی دی تھی حضور کی ساری محنت کیا تھی حضور علیہ السلام نے اہد میں آقا اے دو جہان تائف میں پتھر کھائے تکلیفیں اٹھائیں ایک اسلامی ریاست ایک پروفیسر وہ بار بار بات دورایا کرتے تھے امام زید وہ کہتے تھے امر بالمعروفہ نہیں ان المنکر سے میں کیسے باز آ سکتا ہوں اور امام حسین کا وہ جملہ دوراتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں ان ظالموں کے ساتھ زندگی کو جرم سمجھتا ہوں اور ان کے ساتھ لڑ کے مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں آپ کو احساس تھا کہ اللہ کے حضور جب جاؤں گا حضور فرمائیں گے میں نے اتنی تکلیف سے خلافت قائم کر کے دی تھی خلافت راشدہ اور حقہ انسانیت کو آزادی دی تھی انسانیت کو آزادی وہ آزادی جب چھن گئی تو تم بیٹھے رہے خاموشی سے اس درد کے ساتھ اٹھے اور بعد میں جتنے لوگ ہم نے یہ بات کی تھی شہادت امام حسین کے بیان میں خون حسین نے امت کو یہ تڑپ یہ ولولا اور یہ جبر استبداد کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیا تھا جو بھی قیامت تک لڑے گا امام مہدی علیہ السلام بھی خون حسین کی برکت سے لڑے گے قتل حسین اصل میں مرکے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے یہ کربلا ہوئی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو چند ساتھی تھے انہوں نے آپ جب تیر لگا اور جان بر نہ ہو سکے تو رات کے وقت اباسیہ میں جا کر یا سبخہ میں جا کر ان کو دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھوڑ دیا تاکہ اس کا نشان باقی نہ رہے وہ بالکل کسی نیر یا دریا کے کنارے پر کنارے پر پانی گزرتا رہا نیر کا پانی اوپر گزار دیا تاکہ پتہ نہ چلے لیکن کتنی یعنی دیدہ دلیری کے ساتھ ان کی قبر ایک آدمی فوت ہو گیا شہید ہو گیا اس سے زیادہ زلط کیا ہو اچھا پھر بھی ان کو اسلام کا سرٹیفکیٹ اور ان کو تعریف کرنی یہ وہ تو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب جو لوگ کہتے تھے ان کو بھی ہوش آ رہی ہے اللہ تعالی ابھی بھی کتاب موجود ہے یزید رضی اللہ تعالی بلکہ میں نے تو ایسا دیکھا ہے کہ لوگ محلوں کے نام یزید رکھوا رہے ہیں جا جا کر ان سے کہتے ہیں بچوں کا نام یزید رکھو رشتہ داریہ نکال رہے ہیں انہیں بھی اس میں غور کرنا چاہیے وہ جو عمر بالمعروف کی بات آپ فرما رہے ہیں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا مولا نایت اللہ سانگلہ ہلوالی بات ہم کر نہیں سکتے میڈیا پر ورنہ علاج تو وہی ہے وہ عمر بالمعروف والی بات آپ فرما رہے تھے تو چونکہ آپ نے قرآن کریم میں اتنا غور و فکر کھلا کہ پہلی امتوں کے تباہی اور ان کی بربادی کے سامان یہ تھے کہ جب انہیں کسی بات سے روکا جاتا تو صرف وہی بچتے جو لوگوں کو منع کرتے تھے اس پر خاموچ جب عذاب آتا تو وہ بچتے میں کارڈر لے لوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والیکم السلام اللہ فرمائیں میری بہن میں نے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے جی بس میں نے یہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی جی بسم اللہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسی کتاب چاہیے اپنے بچوں کے لیے جو حضرت امام حسین کی مدینہ روانگی سے لے کے اور پھر اہل بیعت کی مدینہ واپسی تک کی کوئی ایسی ہو اور ان جتنے حضرت زیاد بن امام ان کی زندگی کے بارے میں ایک دو کتابیں جو بھی ہوں ایک کتاب ہے شہادت نواصہ سید الابرار یہ نوریا رزویا جو ہے پبلیکیشن کا ادارہ دکان جو ہے داتا گنج بخش روڑ جو ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں وہاں کافی کتابیں اسی طرح اور بھی کتابیں خضر حسین چشتی صاحب کی پانچ والیوم میں کتاب ہے اہل بیعت اتار کے فضائل پہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور عبداللہ دانش کی کتاب بہت اچھی ہے اس کا میں نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے اربائین شرعہ اربائین بہت اچھی کتاب عبداللہ دانش امریکہ میں ہوتے ہیں اور بظاہر وہ اہل حدیث مسلک سے عالم دین ہے لیکن اس کے بابجوں انہوں نے کمال کی کتاب لکھی اور بولنہ محمد شفیع اکاڑی صاحب کی تین چار کتابیں ہیں وہ بھی آپ کو زیاء القرآن جو ہے پبلکیشن کا دارہ وہاں سے شانِ کربلا شامِ کربلا اور یہ جو ہے واقعہ کربلا اس پہ آپ کو تین چار کتابیں ان کی بھی ہیں بلکہ اس میں اگر اوراکِ غم اوراکِ غم سیدہ عبدالحسنہ عبدالحسنہ صاحب سوانِ کربلا عبدالحسنہ صاحب کی سوانِ کربلا نئی مدین مراد آبادی کیا لیکن میں اس زمن میں یاد کر رہا تھا کہ پہلی قوموں میں جو عذاب قرآنِ کریم نے بیان کیا وہ یہ کہ نیکی کا حکم نہ دینے والے خاموش رہنے والے بھی اسی رو میں ہو گئے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس زمن میں اپنی امت کو اتنی تعقید کی فرمایا کہ جو کوئی بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اس کو طاقت سے روکے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی برائی ہو رہی ہو اور لوگ اس کو نہ روکے اللہ کا عذاب آئے تو پھر جو اس جگہ کے رہنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو بھی بخشایا تازہ کہ وہ کیوں خاموش رہے اسی لئے دیکھیں نا وہ امام زہلال عبدین فرماتے تھے مجھے اتنا دکھ کربلا میں اس جو اشکیہ کی فوج تھی ان کے ظلم سے نہیں ہوا جتنا کوفیوں کی خاموشی نے مجھے تکلیف اچھائی بات یہ ہے کہ امام آدم بنیفہ نے پہلے کہا دیا تھا کہ آپ کے اصحاب یہ بدر والوں کی مثل ہوں گے وہ تو سمجھے کہ فضیلت میں لیکن تعداد بھی عالمحسوسی طرح تھوڑی سی امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تمہاری سولپ میں سے میرا وہ بیٹا آئے گا جو اس کے ساتھ لڑیں گے یدخلون الجنت بغیر حساب قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور کتاب العمالی میں اور امام حاکم نے جلال ابسار میں ایک حدیث روایت کی اب یہ لوگ تھوڑے تھے لیکن فضیلت کیا ہے ان کی اللہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا الشہید بن امتی القائم بالحق ولدی المسلوب بکناس فإنہو امام المجاہدین وہ امام المجاہدین ہے میرا وہ بیٹا وقائد غر المحجلین اور قیامت کے دن جن کے پانچ کلیان چمک رہے ہوں گے ان کا قائد ہوگا یاتی یوم القیام قیامت کے دن آئے گا وَأَصْحَابُهُ تَتَلَقَّاُمُ الملائکة المقربون اور اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ لڑے وہ مقرب ملائکہ سے ملاقاتیں کرتے آئیں گے اور فرمایا یُنادونہم ان کو آواز دی جائے گی اُدْخُلُ الجنَّت لَا خَوْفُنَ عَلَيْكُم وَلَا انْتُم تَحْزَنُون جاؤو جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ آج تم غمزدہ ہو بہت شکریہ پروفیسر آپ کا علامہ سبب آپ کا شکریہ خان صاحب ناظرین اکرام بہت مقصد سی بریک ہمارا پروگرام جاری رہ گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویلکم بیک ناظرین اکرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں ناظرین اور سامین سے جو بھی صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال حرمت والے مہینوں کی تعداد کتنی ہیں گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا واقعہ کربلا چھے سو اسی عیسوی میں پیش آیا تھا خوشتصیب ادرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے غزنفر علی اسلام آباد ذلفکار عامل دہور سجاد عامد کوٹلی ازاد کشمیر نور الدین اقبال راولپنڈی ملک محمد زفر میاوالی اسجد علی حجرہ شاہ مقیم رفت کراچی ملک راشد کوٹ عدو زیاور رمان خان پر اجاز علی لارکانہ مبشر ویہاری محمد نویز دار پندرہ پڑھ پانی پر دم کر مریض کو پلا دینے مریض زہر بیماری سے شفایاب ہوتا ہے شرط یہ ہے اول وآخر گیارہ گیارہ مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھے سید علی المرتضی شیر خدا رحم اللہ وج کریم فرماتے ہیں جو شخص یاد الہی سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن رکھتا ہے ناظرین کریم آج کے ہمارے روز نامہ نائنٹی ٹو میں بہت عالی مضامین ہیں خاص طور پر سید امام زید بن علی امام زین العابدین علی اسلام کے حوالے سے اور دیگر اہل بیت عطار کی شان کے حوالے سے بھی آج مضامین ہیں سیدہ زینب کا دربار جزید میں مکمل خطبہ جو ہے وہ آج چھپا ہوا ہے یہ میرے ہاتھ میں اخبار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ مضامین یہ دیکھئے کتنے زبردست آج یہ مضامین ہیں یہ اس میں شائع ہوئے ہیں تو اہل بیت عطار علیہ السلام کی یزیدی دربار میں تشریف یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ روز نامہ جو ہے بہت مجھے لوگوں کے میسیج آرہے ہیں الحمدللہ کہ ہم نے یہ لگوا لیا ہے یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور یوں سمجھیں کہ یہ جو مضامین آپ پڑھتے ہیں تو روز کی آپ کئی کتابیں ایک کتاب نہیں ایک مضمون جو آپ یہ صفحہ پڑھتے ہیں ہمارا دینی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دن میں دس بارہ کتابیں پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو توفیق نہ دے جو لوگ ناموس رسالت کے قانون میں کوئی گربڑ کرنا چاہتے ہیں اور اگر کسی کی نیت خراب ہے تو اللہ تعالی اس کو پہلے ہی برباد کر دے پیشتر اس کے ان کے ہاتھ اس قانون کو پڑھیں تو یہ یاد رکھیں میں رات کو اگر ہاتھ اٹھا دوں گا تو بربادی ہو جائے گی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے تجربہ کرنا ہے تو پھر کر کے دیکھ لیں پہلے بھی لوگ نے تجربے کی ناموس رسالت کے قانون سے کسی قسم کی ڈائریکٹ چھے چار چلا کی وشیاری کوئی قسم کی نہ بربادی رسول اللہ جی سلمان سید زی شان حضرت زی تھے سید زی شان حضرت زی تھے مشعل عرفان حضرت زی تھے مشعل